السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو ڈی سی کنٹرولر ایرر جو کہ ایچ پی 3005 پرینٹر میں آتا ہے اس کو کیسے ریزولف کرتے ہیں اس کا میتھر بتاؤں گا یہ ہمارے پاس ایک ایچ پی پرینٹر پی 3005 ہے یہ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے یہ دیکھیں یہ ابھی انیشیل آئیزنگ میں ہے یہ دیکھیں اس کی لائٹ بغیرہ جو ہیں وہ اور نہیں ہو رہی لائٹ اوپس ہیں یہ دیکھیں اس نے ڈی سی کنٹرولر ایرر تھوک آ دیا اب ہم پرینٹر کو کھولیں گے اور چیک کریں گے کہ اس ایرر کی کیا وجہ ہے یہ ہم نے اس کا سائیڈ کور کھولا ہے تو ہم نے چیک کیا ہے کہ جو پرینٹر کارڈ میں کیبل انسٹ ہوتی ہے وہ سٹیپ ڈیمیج ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ سٹیپ ڈیمیج ہو گئی ہے اب اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ہمیں ایک پلاسٹک سیٹ ایک الفی اور ایک سیزر ڈکائر ہوگا یہ ہم ایک سٹیل کا جو پلیٹ ہے وہ لے لیں گے اس کو ہلکا سا گریز کر لیں گے اس کے نیچے یہ پلاسٹک سیٹ رکھیں گے اور پھر اس ٹیپ کو الفی کی مدد سے ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح پہلے ہم چیک کریں گے کہ کدھے رکھنا اس کو اب اس کو ہم الفی لگائیں گے یہ دیکھیں یہ الفی کے ساتھ پلاسٹ سیٹ اٹیچ ہو گئی ہے اب ہم اس کو سیزر کی مدد سے جو اس کے جو سائیڈ ہیں وہ ہم کار دیں گے دیں گے یہ دیکھیں ہم نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو کٹ کر لیا ہے ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کار دیں تاکہ آپ کو جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ کو ملتی رہے اب اس کے اوپر کور کو اتارنے کے لیے ہمیں ایک بلیٹ کی ضرورت ہوگی یہ اس طرح کا بلیٹ ہوگا اس سے ہم نے اس کی جو پلاسٹر اوپر لگا ہوا ہے وہ ہم نے اتار دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ اس کے اوپر سے انیمل اتار دیا ہے اب ہم اس ٹک کو کارڈ کے ساتھ ٹکس کر دیں گے اور پھر اس پرینٹر کو ہم ٹیسٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے پرینٹر کو سٹارڈ کر دیا ہے اور وہ انیشیل آئیزنگ پوزیشن میں آ گیا ہے موسیقی یہ ہمارا جو پرینٹر ہے اب اوکے کنڈیشن میں آ گیا ہے مجھے دیکھیں ریڈی موڈ میں آ گیا ہے اب ہم ایک ٹیسٹ پیج دے کے اس کو دیکھ لیں گے میری ویڈیو دیکھنے کا آپ کا شکریہ موسیقی 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 تان کیو